بیٹھے تھی کہنے لگے اللہ کا غصہ اللہ کا گھر سب اللہ کا کہر اللہ نظر نہ آئے کیسے اللہ کے غصے کو روکیں گے امان نبی نے فرمایا وہ اتنا رحمان اور رحیم اور اتنا کریم اور اتنا غفار اور اتنا ستار اور اتنا طواب ہے کہ میرے امت کا ایک چھوٹا بچہ بھی اللہ کے غصے کو روک دے گا وہ لوگ سے بہار دے گا صحابہ کو عورتہ جو وہ کہ امت کا بچہ چھوٹا بچہ ماسوم بچہ جو پندرہ سال کی عمر کو بھی نہیں پہنچا وہ اللہ کے غصے کو کیسے روکے دا اتنے بڑے اللہ کے غصے کو کیسے روکے دا ہمارے نبی صلی اللہ نے جو جواب دیا سب کہہ دو سبحان اللہ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں بے شک اللہ کو غصہ آتا ہے اور اللہ فریشتوں کو بھی کہتے ہیں یہ بستی پر مجھے بہت غصہ آیا ہے میں برباد کر دوں گا تباہ کر دوں گا یہ زمین پر ایک جانور بھی باقی نہیں رہی گا اور پھر کچھ نہیں ہوتا فریشتوں نے کہتے ہیں اللہ کیا ہوا اللہ آپ تو یہ بستی کو برباد کرنے والے تھے نا تباہ کرنے والے تھے نا یہ لوگ تو آرام سے گھوم رہے آرام سے ہے اللہ فرماتے ہیں ایک فریشتوں تمہیں نہیں معلوم اس بستی کے ایک معصوم بچے میں پڑھا کیا پڑھا آپ سب میرے ساتھ میں پڑھو گے پڑھو گے نہیں انشاءاللہ میں پوری حدیث سنا رہا ہوں پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقرأ سبیوں من سبیانهم اب سب پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین پڑھو نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین یاکا نعبد و یاکا نستعین اندین صراط المستقیم صراط اللہ بین انعامت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا ضانین یخشف اللہ عنہم العذاب الہا اربعین سنا پورا مجموع سبحان اللہ کہے گا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کو غصہ آتا اللہ فرشتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں یہ بسی کو برباد کر دوں گا تبا کر دوں گا یہاں پر ایک رہنے والا جھانور بھی باقی نہیں رہے گا لیکن بسی کو کچھ نہیں ہوتا فرشتے پوچھتے اللہ کیا ہوا اللہ فرماتے ایک بچے نے معصوم معصوم بچے نے بالک بھی نہیں ہوا پندرہ سال کے عمر کو بھی نہیں پہنچا ہمارے نبی فرماتے اللہ فرماتے اس بسی کے ایک بچے نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑی اللہ فرماتے میری عزت و جلال کی قسم میں نے چالیس سال کے لیے اس بسی سے عذاب کو دور کر دیا سبحان اللہ کتنے بچے نے پڑی ایک بچے ایک بچے نے سورہ فاتحہ پڑی سننا ایک بچے نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑی اللہ نے چالیس سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا ہمارے مدرسہ انوار صحابہ میں کتنے بچے روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے اور یہ یارہ بچے جو پورے قرآن کے حافظ ہوئے وہ کتنا قرآن پڑھتے ہوں گے تو میں آج اگر قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا عذاب آوے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا عذاب آوے مگر الہی نگر والے خوش ہو جاؤ یہاں ہمارے پاس مدرسہ انوار صحابہ ہے ہمارے پاس سورہ فاتحہ کا خزانہ ہے ہمارے یہ یارہ بچوں کا حضر مکمل ہوا ہے دنیا کے کونے میں عذاب آئے گا مگر اللہ کی قسم الہی نگر میں کبی بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اس لیے کہ سروے کرو ون سورہ فاتحہ 40 years ایک سورہ فاتحہ عذاب کتنا دور چالیس سال کتنی سورہ فاتحہ روز پڑھی جاتی ہوگی نماز میں پڑھی جاتی ہوگی بچوں کی تلاوت میں پڑھی جاتی ہوگی یہ گیارہ بچے جو ہیسے ہیں وہ بار بار پڑھتے ہوں گے سب کے اوپر چالیس سال چالیس سال چالیس سال چالیس سال چالیس سال میرے دوستو قیامت کی صبح ہوگی مگر آرحابِ خدا یہاں پر کبھی نہیں آئے گا بولو صبح اس لیے میں بہت مبارک دیتا ہوں مدرسانوارِ صحابہ کو اور جتنے ہمارے کاروبار والے لوگ ہیں آج میں ان سب کی آنکھ کھولنا چاہتا ہوں بہت گناہ کرتے ہوں ارے بولو گناہ ہم بہت کرتے ہوں کچھ نہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں زینہ ہو رہا ہے چوری ہو رہی ہے دارو پیا جا رہا ہے جوہ کہنا جا رہا ہے ریاض کا کاروبار پہ کاروبار کیا جا رہا ہے کچھ نہیں ہوتا ہم سمجھتے کہ یہ میرا کمال ہے کچھ نہیں ہوتا کمال ہمارا نہیں ہے کمال یہ مدرسے کا ہے یہ علماء اکرام کا ہے ان کی سور فاتحہ کا ہے اپنا کمال نہ سمجھو ورنہ ہمارے گناہ پر اللہ کب کا کب ہمیں دھسا دیا ہوتا مگر اس سور فاتحہ کی برکت سے اللہ نے ہم سے کوئی ایمان بھی آتا فرمایا ہے بولو سبحان اللہ اور لمبی عمر بھی آتا فرمائی ہیں ہم جتنا علماء اکرام کا یہ مدرسے کا یہ اساتیزہ کا یہ ہمارے صدر جنسہ کا یہ قاضی شریعت کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہیں اللہ ان علماء کے علم میں اور بھی برکت آتا فرمائے ایک جملہ بہت پیارا ہے حضرت جنید بغدادی بہت اللہ کے ولی گدرے بولو گدرے کہ نہیں گدرے کون حضرت جنید وہ اپنے زمانے میں کہتے تھے جس کے سینے میں پرآن ہے جس کے سینے میں حدیث ہے جو ہمیں پانچ وقت کی نمازیں پڑھاتا ہے جو پانچ وقت کی آزانیں دیتا ہے حضرت جنید بغدادی جیسے سلطان العارفین برماتے تھے علماء اکرام کا عظم کرو نہیں کرو گے ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا یہ علماء ہے تو ہمیں جنازے کی نماز بھی نصیب ہوتی ہے اس لئے میرے پیاروں سب سے پہلے تو میں مبارک باتی دوں گا یہ سارے مدر سانوار ہے صحابہ کے ذمہ داروں کو آساتیزہ کو طلبہ کو خاص کر کے گیارہ بچوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ قرآن پاک سے محبت عطا فرمائیں میں نے کہا تھا شروع میں تین باتیں کروں گا اس میں پہلی بات سارے ملے گا اس میں پہلے